موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بارہ ربیو لول ہے اس لئے آج ہم بنا رہے ہیں لوبانی شربت لوبانی شربت بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے دودھ ہمیں اس میں دو کلو چاہیے شکر ہم اس میں ایک کپ لیں گے پسیوی شکر لیں گے ہم اس میں کوئلہ ہم اس میں ایک عدد لیں گے بادام اور پستے ہم ہاف ہاف کپ لیں گے مطلب بادام ہاف کپ اور پستے اس سے تھوڑے سے کم یعنی تین ٹیبل سپون لوبان ہم لیں گے اس میں یہ دیکھیں لوبان جو ہے پہلے یہ اس طرح کی فارم میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو کرش کر لیں گے تو ہم ایک سے دیڑ چائے کا چمچہ ہم لوبان لیں گے کسی بھی چیز سے آپ کرش کر لیں گے مٹکی لیں گے جس میں ہم اینڈ میز کی دھونی دیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو کلو دودھ کو اچھی طریقے سے اوبال لیں گے چلے اب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا اوبال آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اوبال رہا ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑی تھوڑ دیسے ہم ہلاتے بھی رہیں گے یہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے وہ اوبال چکا ہے اب ہم اس کو دھیمی آج پر رکھ دیں گے دھیمی آج پہ ہم اسے تھرٹی منٹ تک اوبالنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں تھرٹی منٹ ہو چکے اب میں اس کے اندر شکر ڈالوں گی شکر میں نے اس میں پیسی بھی لی ہے اور میں اس میں ایک پیالی شکر اٹ کروں گی اور اس کو ہلا دیں گے تاکہ شکر جو ہے وہ دودھ میں اچھی طریقے سے گھل جائے پھر اس کے بعد میں اسے بند کر کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی یہ دیکھیں شکر اس میں اچھی طریقے سے گھل گئی ہے اب میں اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں چلیں اب ہم دھونی کی طرف آتے ہیں میں نے کوئلے کو جو ہے گرم کر لیا تھا اور میں نے اس کو الیمیونیوم فائل میں رکھ دیا ہے اب میں اس کے اوپر لوبان ڈالوں گی یعنی کرش کیا ہوا یہ دیڑ چمچہ لوبان میں اس کے اوپر ڈالوں گی اور تھوڑا سا یہ اب میں اس کو فوراں ہی اس کے اوپر مٹکا رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے دھونی اس کے اندر آج اب بلکل بھی باہر نہ نکلے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو ڈھک دیا اب اس کو دس منٹ تک میں ایسے ہی ڈھکے رہنے دوں گی جب تک ہم اپنے دودھ کی طرف آتے ہیں دودھ میں نے فریزر میں رکھ کے تھنڈا چل کر لیا تھا اس کے اندر اب میں بادام و پستے آئٹ کروں گی دودھ آپ کا بہت زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ جتنا تھنڈا آپ کا دودھ ہوگا اتنا ہی مزیدار آپ کا یہ شربت بنے گا لوبان جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے یہ سانس کی نالی کی جو سوزش ہے اس کو ختم کرتا ہے گردے کے اندر جو سوزش آ جاتی ہے یا فتری کے علاج کے لیے بہت بہترین چیز ہے اور اس کو ویسے گھر میں خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کی دھونی دی جاتی ہے تاکہ گھر میں اچھی سی خوشبو پھیل جائے چلے ہمیں دس منٹ ہو گئے اب ہم اپنے مٹکے کو جو ہے سیدھا کریں گے اور فورا نہیں اس کے اندر ہم جو ہے دودھ ڈال دیں گے اچھی طریقے سے ہلائیں گے تاکہ اس کے اندر خوشبو جو ہے وہ اچھی طریقے سے بس جائے اور پھر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار سا ہمارا لوبان کا شربت جو ہے تیار ہے ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو پسند آئے گا کیونکہ اس کے اندر بہت ہی زبردست سی خوشبو آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کی وجہ سے بہت ہی مزیدار سا ہو جاتا ہے اس شربت کو مٹکے کے اندر ہی رہنے دیجئے گا یہ دیکھیں اتنا زبردست سی یہ مزیدار سا شربت ہمارا تیار ہو گیا ہے ضرور ٹرائے کریے گا موجہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ